کہ آئے تو تھوڑی سی اور تکلیف کر لیں آجیں تھوڑا سا بہت مہربانی ہے التماس بہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکنگو ولیک اللہ حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائش فی حضر الساعت وفی کل الساعت ولی وحافظ وقائد وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَإِنَا وَحَتَّى تُسْقِنَهُ اَرْزَقَ طَوْعًا وَتُمَتْعَهُ فِيهَا تَوِيلًا اللہم یا مدبر الامور یا مجری البخور یا ملین اللہ حدید لِدَعُوَدْ عَلَيْهِ السَّلَامِ رَبِ الصَّلِحِ عَلَى مُحِمَّدٍ وَعَلِ مُحِمَّدٍ مولاتی یا فاطمہ تو آغیسی مولاتی یا فاطمہ تو آغیسی مولاتی یا فاطمہ تو آغیسی اللہ حمد صلی اللہ حمد واجب سمجھ کر صلوات بلندہ واسم اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد وعالی محمد کوشش فرمائیں تمام زبانیں محمد وعالی محمد پر درود کے لئے مؤتر فرمائیں اللہ حمد صلی علی محمد وعالی محمد جو ابھی تک کسی عبادت میں شامل نہیں ہو سکے کوشش کریں صلوات ایک دفعہ پڑھیں اور بلند آواز اللہ حمد صلی علی محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد لی اخلہیم والسلام والسلام علی اخلہ محمد وعالی محمد اللہ تبارک وطالہ تبارک خلقہو من تراب سلام اللہ حسول نعرے تکبیر علی کے خالق کا نام عبادت سمجھ کر باعواز بلن لے نعرے تکبیر نہیں صحبان جتنا آپ علی کے خالق کا حق سمجھتے ہیں ایمانداری سے اتنی کوشش کریں کہ آواز بلند ہو نعرے تکبیر شاباش نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت سلوات اتنی بلند پڑیں جتنا آپ کے ذہنوں میں مقام بلند ہے اللہم صلح علیہ محمد و آل محمد بہت شکریہ دعا ہے خالق محمد و آل محمد میرے انتہائی واجب و احترام ہمارے سرپرست بابا جی کی یہ صفحے ازا بیچھائی ہوئی ان کی نوکری خرچ خراجات ہم سب کی حاضری آپ سب کا یہاں اس دربار میں حاضر ہونا پاک سیدہ اپنے دربار میں قبول فرمائے کوئی مومن اس دروازے سے خالی دامن نہ لوٹے ایک سب سے بڑی دعا ہے کوشش کیجئے گا ذکر محمد و آل محمد کے سوا کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں بندہ اعتماد سے کہ سکے کہ دعا رد نہیں ہو سکتی کوشش کیجئے گا حیدرین اس دعا پر باوازے بلند آمین کہیے گا پروردیگار تجھے آل محمد کے حق کا واسطہ ہے ہم سب کو سوائے اس دروازے کے کسی کا محتاج نہ فرمائے ہمارے وارث کے ظہور میں تاجین فرمائے بس ایک دفعہ بلند آباس سے صلوات پڑھیں اللہم صلی علیہ وحمد اللہ علیہ اجازت میں بس جو سمجھیں کہ مقصد حاضری ہے سب ہی اس مجلس میں بانی ہیں میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر تین سورہ نمبر بی تین بولنا اسی نہیں ہے جس کا بولنا آلی کو پسند ہے پارہ نمبر تین سورہ نمبر بی تین یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر اونسٹھ کو میں نے اس وقت موضوع سخن قرار دیا ہے جب نجران کے نصارہ مدینی میں رسول سکلین کی بارگاہمی حاضر ہوئی بیٹا میری طرح دیکھو سب ادھر نہیں میری طرح دیکھیں میں آپ کے چہرے کی زیارت کو سواب سمجھتا معصوم کا فرمان ہے مومن کے چہرے کو دیکھنا بھی سواب ہے حیدری نجران کے نصارہ توحید کو تسلیس کا لباس پہنا کر اللہ کو ماننے والے جب مصطفیٰ کے دربار میں آ کر انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی جب کوئی فرق بغیر باپ کی پیدا نہیں ہو سکتا آپ بھی اپنے دامن میں باپ رکھتی ہیں ہم بھی اپنے دامن میں باپ رکھتی ہیں تو عیسیٰ کا تو باپ نہیں ہے جب عیسیٰ کا باپ نہیں تو پھر عیسیٰ ابن اللہ نہیں اللہ کا بیٹا نہیں تو اور کیا ہے میں نے بغیر تمہید کی آپ کو صرف ایک فکرے میں بات پہنچا دی کہ جب عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو عیسیٰ ابن اللہ نہیں اللہ کا بیٹا نہیں تو پھر کیا ہے جس محمد کا نوت وہی ہے نا 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 ہے نیزہ دیکھئے بات تھوڑی سی مشکل تھی آپ لوگ متوجہ نہیں تھے اس لیے آپ کے ذہنوں سے بات ذرا سی ہٹ گئی میں آسان کر دیتا ہوں میں نے یہ نہیں کہا جس محمد کا کلام وہی ہے تھوڑی سی باری ایک بات ہے کلام وہی نہیں محمد کا نوتک وہی ہے حاشم بھائی کلام وہی نہیں میرے رسول کا نوتک وہی ہے لفظ تین ہیں گھروں میں جا کے سوچنا تشریح کا وقت نہیں ہے ایک ہے کال ایک ہے کلام ایک ہے نوتک کال اور ہے کلام اور ہے نوتک اور ہے میں بھولا نہیں ہوں پوری زندگی جھنگ میں گزری ہے میں پھر ارس کر رہا ہوں کال کلام نوتک کال کیا ہے میرے موسی ایک جملہ ایک فکرہ جو سمجھ آ سکے اسے کہتے ہیں کال دو چار بندے بولے ہیں میں شکر گزار ہوں پھر سنیے ہے دری نہیں بیٹا نہیں نعرہ چھوڑ دیں بات کو سمجھیں نعرے کا وقت نہیں ہے ابھی صرف بات کو لیں اگر نتیجے پہ حق بنے تو بولیں بے شک نہ بولیں کال جو زبان سے نکلی ہوئی ایک باب سجاد بھائی جو سمجھ آئے اسے کہتے ہیں کال ایک جملے سے زیادہ کچھ دیر کی گفتگو اسے کہتے ہیں کلام نوت کیا ہے زبان کی حرکت دہان کے اندر موہ کے اندر موہ تو سمجھتے ہو دہان نہیں سمجھ سکتے جو موہ کے اندر زبان کی حرکت سے جو آواز جیسی آواز پیدا ہو عربی میں اسے کہتے ہیں نوت آسان کر دوں میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھیں چھوٹا سا بچہ جو بول نہیں سکتا کلام نہیں کر سکتا ابھی دو مہینے کا ہے پندرہ بیس دن کا ہے دیکھئے گا میری طرف اوہ بھائی بیٹھ جاؤ دس دن کا ہے پندرہ دن کا ہے وہ موہ کے اندر جب زبان حرکت کرتی ہے تو وہ لفظ نہیں کہتا اس کی زبان کی حرکت سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے بچپن میں وہ غوغان بچے کی قرآن کی نظر میں عربی میں اسے بھی کہتے ہیں نوت اب شکرے کا مزا لینا بچے کے موہ میں زبان کی حرکت سے جو غوغان بھی پیدا ہو اسے کہتے ہیں نوت چڑیا بولتی ہے چونچوان کرتی ہے لفظ سمجھاتی ہے نہیں زبان کی حرکت سے یہ چونچا کی آواز بھی نوت کہے اب سمجھو اللہ فرماتے وما شانتے کو انِلْحَوَا میرا رسول جو نوتک کرتا ہے ہائے ہائے کلام نہیں جو نوتک کرتا ہے وہ وہی ہے پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا پورے مجمع میں چار پانچ بندے بھی بولیں تو کافی ہے جس محمد کا آمنا کی گود میں غوغا کرنا بھی اللہ کی نظر میں وہی ہو پھر وہ محمد اگر امت سے کاغذ کلم مانگے تو وہ ہزیان کیسے ہو سکتا شاباش 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 پھر مہربان حیدری حجہ جی ناروں کی ذمہ داری آپ نے اس ملانگ کو دی ہوئی ہے حجہ حیدری اب بس آپ اتنا بول پڑے تو میرے لئے کافی ہے اب میں بزارش کر رہا ہوں کہ صاحبِ ینتِ کو آنِ الْغَوَا اِنْ خُبَئِ اللَّوَایُّ جُوحَا نے اعلان فرمایا اللہ کے حکم سے کہ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا مَسَلَا عِيْسَا اِنَّا اللَّهِ کَمَسَلِ آدَم میرا حبیب اعلان سنا دے کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تو وہ اللہ کا بیٹا ہے تو ان سے فرما دو کہ تم عیسیٰ کی بات کرتے ہو کہ اس کا باپ نہیں ہے آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے شاباز تو اگر آدم بغیر ماں اور بغیر باپ کی صرف صفی اللہ ہے صرف نبی اللہ ہے صرف خلیفت اللہ ہے جب بغیر ماں اور باپ کی آدم اللہ کا بیٹا نہیں تو عیسیٰ کو تو صرف باپ نہیں ہے سمجھائیے صاحبان باپ جب رسول پاک نے یہ دلیل دی تو دل تو تسلیم کر گیا لیکن چونکہ اس کلیسہ کی آمدنی لاکھوں دینار تھی نجران کے نصارہ کا پادری وہ پیسوں کی خاطر دولت کی خاطر زد کر گیا کہ میں نہیں مانتا اب جتنا آپ نے خاموش رہنا تھا رہ لیا ہے فکرہ مجھے دینا ہے ایک فکرے میں سمندر کوکوزے میں بن کر رہا ہوں جیسے انہوں نے زد کی آوازِ قدرتائی میرا محبوب اب لفظوں کی دلیل نہ دے اب ان کو قرآن نہ سنا بلکہ ان ہستیوں کا پیش کر جن کی خلقت کا مقصد مجھے منوانا ہے جو پیتا ہی مجھے منوانے کے لئے آئے تو آوازِ قدرتائی فکل ان سے کہہ دی تالو تم لے آو نہ دعو ہم بلاتے ہیں اب نانا ہم اپنے بیٹے و اب ناکم تم اپنے بیٹے بھائجن میری طرح دیکھئے گا اب نانا ہم اپنے بیٹے اب ناکم تم اپنے بیٹے و نسانا و نساکم ہم اپنی عورتیں تم اپنی عورتیں و انفوسنا و انفوسکم تم اپنے جیسے لاؤ بولو یار تھوڑا سا بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے تم اپنے جیسے لاؤ تم اپنے جیسے لاؤ ہم اپنے جیسے لاتے ہیں منوانا کس کو ہے توحید کو منوانا کس کو ہے اللہ کو ساتھ دو تو فکرہ دیتا ہوں پروردیگار اگر توحید ہی منوانی تھی تو اکیلے محمد کو بھیج دیتا ہوں یا اب جب گھر سے آگئے ہو تو ان باتوں پہ بھی بولا کرو توحید کی منوانی تھی کرنی تو بددعا تھی دلیل تو دینی نہیں بحث تو کرنی نہیں مباحلہ میں کرنی تو بددعا ہے اکیلے محمد کو بھیج دے آپ کی چوب کی قسم ہے پروردیگار میں نے عرض کی پروردیگار جس محمد کی انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلڑ سکتا ہے جس محمد کی انگلی کے اشارے پر چاند شک ہو جاتا ہے جس محمد کا لعاب دہن کروے پانی کو میٹھا کر سکتا ہے بولنا اسی نے ہے جس کا بولنا علی کو پسند ہے جس محمد کا لعاب دہن علی کو سلونی کے قابل بنا دے اگر وہ محمد بددعا کر دیتی تو نسارہ طبعہ نہ ہو جاتی آواز آئی ہو جاتی لیکن اگر اکیلا محمد جاتا تو پھر ہر کو یہی کہتا کہ اللہ منوانے کا وسیلہ سر محمد ہے فقط رسول ہے میں سب کو بتا رہا ہوں کہ اکیلا محمد نہیں ہے محمد کے ساتھ کچھ اور بھی محمد ہے جیسے یہ توحید منوانے کا وسیلہ ویسے بطول ویسے علی ویسے حسن ویسے حسین رسول توحید منوانے کے لیے ان کو لے کے چلے ایک بندہ نہ بولے میں اپنے فکرے پہ مطمئن ہوں انداز کیا ہے گودی میں حسین انگلی کے ساتھ شہزادہ حسن جیسے چلے صحابہ کے ذہنوں میں تھا کہ لے کے جانا ہے بیٹوں کو خدا کی قسم کچھ جملے ایسے ہوتے جو پڑھتے ہوئے مجمع کے لیے نہیں بندے کو خود اس کا مزات ہے آپ نہیں بولیں گے میں خود اس جملے پہ اپنے آپ کو داد دوں گا کہ جعفر تیری کیا بات ہے تُو نے کیا بات کہی ہے دیکھئے جب رسول بیٹوں کو لے کے چلے تو صحابہ کے ذہنوں میں تھا کہ نبی امت کا روحانی باپ ہے تو جب روحانی باپ ہے تو ہم بھی رسول کے روحانی بیٹے ہیں لے جانا بیٹوں کو ہے ہو سکتے رسول ہمیں بھی لے جائے سب نے کپڑے بدلے بڑی خوشبویں لگائیں تیار ہو کے مسجد میں بیٹھے جب رسول بیٹوں کی جگہ پہ حسنین کو لے کے چلے زیدی صاحب کا جملہ ہے قبلہ عزر حسن زیدی صاحب کا اگر ساتھ دے سکو تو دے دے نہ ورنہ میری حاضری ہو گئی جب لے کے چلے تو انہوں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہیں تشریح نہیں کرنی تشریح کروں گا فکرے کا مزہ ہی نہیں رہے گا فر حرض کی یا رسول اللہ یہ کون سجاد بھائی رسول نے فرمایا یہ میرے ابنانہ ہیں میں بولا نہیں ہوں یہ میرے ابنانہ ہیں بیٹے ہیں یا رسول اللہ یہ کون یہ میرے ابنانہ ہیں بیٹا ذرا ہاتھ کھولو فکرہ دینا ہے یہ میرے ابنانہ ہیں اور یا رسول اللہ یہ ابنانہ ہیں تو ہم فرمایا یہ ابنانہ ہیں تم ابنانہ یہ جتنے سمجھے ہیں میں شکر گزار ہوں جو نہیں سمجھے وہ دعوت دینے والوں سے پوچھنا میں نے کیا کہا ہے چونکہ تشریح کروں گا پھر وقت نہیں رہے گا یہ میرے ابنانہ ہیں اور تم ابنانہ رسول بیٹوں کی جگہ پر حسنین کو لے کے چلے گودی میں حسین انگلی کے ساتھ شہزادہ حسن بات میں نے مکمل کر دی گودی میں حسین انگلی کے ساتھ شہزادہ حسن سب سے آگے یہ دیکھو نا یہ گودی میں تو میں کہا ہوں پیچھے جو گودی میں ہے وہ میرے آگے اب جھانکہ مومن بولیں تو بہت خوبصورت بولتے ہو نہ بولو آپ چوب کے سلطان بن جاتے ہو یہ میری گودی میں ہے بلا تشبیح یہ گودی میں تو یہ کہا ہے آگے میں کہا ہوں پیچھے حسن شہزادہ انگلی کے ساتھ خسین سب سے آگے یا رسول اللہ منوانی توحید ہے بھائی میرے تر دیکھیں منوانی توحید ہے چھوٹے سے بیٹے کو ساب سے آگے فرمایا خاموش یہ حسین بچہ نہیں میری توحید کا بینر ہے ہائے 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 دری دیکھئے اے جلوس جا رہا ہوں جلوس تو جلوس کے بندوں کی شکلیں نہیں بتاتی کہ جلوس مہنگائی کے خلاف ہے یا دھرنے کا ہے جلوس امران خان کے خلاف ہے نواز شریف کی رہائی کے لیے ہے جلوس کس چیز کا ہے میری آواز جہاں تک جاری ہے میرا ساتھ دی جلوس میں افراد بندے کی شکلیں نہیں بتاتی کہ جلوس کس مقصد کا ہے بینر جو مہنگائی کے خلاف ہے یہ کسی کی رہائی کے لیے ہے یہ کسی کے حکومت کے خلاف ہے رسول نے سب سے آگے خسین کو رکھا فرمایا اسے بچہ نہ سمجھ نہ یہ توحید کا بینر ہے خسین کو دیکھ کے سمجھ جاؤ کہ بنا الہ الہ کل بھی خسین تھا آج بھی خسین ہے گودی میں خسین انگلی کے ساتھ شہزاد حسن اور بھائی بیر جاؤ کمال ہے انگلی کے ساتھ شہزاد حسن گودی میں خسین پیچھے سیدہ سیدہ کے پیچھے علی اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنی نساء لاؤ ہم اپنی نساء لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ تھوڑا سا جلدی کنے بولنے کی تاکہ میں جلدی پہنچ سکوں ہاں تم اپنے جیسے لاؤ ہم سے کیوں لڑتے ہو ہم سے کیوں جھگڑتے ہو رسول کو حکم تھا اپنے لانے کا بھائی ذرا میری طرح دیکھو لانا تھا اپنوں کو بیٹے اپنے نساء اپنی بزرگ بھی میرا سمجھا رسول اپنوں کی جگہ پر لے کے چلے بیٹوں کی جگہ پہ حسنین کو نساء کی جگہ پہ سیدہ کو نفس کی جگہ پہ علی بن کے گئے نفس رسول بس آخری جملہ اور اسی پہ میں ممبر بھائی کے حوالے کر رہوں علی بن کے گئے نفس رسول جب نفس رسول بنے پھر رسول جیسے بنے جو بولے ہوں میں شکر گزار ہوں جو نہیں بولے میں ان کا ڈبل شکر گزار ہوں رسول اپنے جیسے لے کے گئے تو اپنے جیسے کی جگہ پہ کون گئے علی بنے رسول جیسے تو پھر لڑائی کیسی کہ تم علی کو اس سے افضل مانتے اس سے افضل مانتے ہم پہ اطراز کرتے شیعہ رسول علی کو صحابہ سے افضل مانتے اس لیے کافر ہماری مجلس میں تو آخے بیٹھ ہماری بات تو سن تم سے کس نے کہا ہے کہ شیعہ علی کو صحابہ سے افضل مانتے خدا کی قسم مصطفی کی قسم مرتضا کی قسم کوئی شیعہ علی کو صحابہ سے افضل نہیں مانتا اس لیے کہ ہم تو جس جس سے رسول افضل ہے ہم علی کو اس سے افضل مانتے ہیں میرا نبی آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل ہے تو ہم علی کو آدم سے لے کے عیسیٰ افضل مانتے ہیں پھر تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس محمد کے علی کی پرابری کوئی نبی نہیں کر سکتا وہ محمد تم جیسا کیسے ہو کتنا کم اکل ہے وہ مسلمان جو کہتا ہے رسول احمد ایسے بشیر بھائی جلدی بیٹھ لیے گا رسول احمد ایسا تبرکن جملہ کہنا بڑی جلدی سے پورے مجمع میں صرف دو بندے بھی بولے تو میں گلا نہیں کروں گا رسول احمد ایسا میں کہتا ہوں جررت ہے یہ تو کہتے ہو نا کہ رسول احمد ایسا ہے تو جررت ہے تو یہ بھی کہو کہ ہم رسول جیسے ہیں تو جو نہیں فرمائی وزہا ہو جس کی ظلف و لیل ازا سجا ہو جس کی آنکھ مازاغ البسر ہو جس محمد کی انگلی کے اشارے پر چاند شک ہو جائے جس محمد کی انگلی کے اشارے پر دوبا ہوا سورج پلٹ آئے جس محمد کی انگلی کے اشارے پر چاند قربان ہو کر بتائے کہ خبردار یوسف کے لیے میسر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی تھی تو جس کے خوصن کو دیکھ کر میسر کی عورتوں کی انگلیاں کٹیں اس کا مقام خوصن اور ہے اور جس کی انگلی کے خوصن پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے ہائے ہائے اس محمد کا مقام خوصن اور ہے جس محمد کا لعاب دہن کربے پانی کی فطرت کو بدل دے جس محمد کا لعاب دہن علی کو سلونی کے قابل بنا دے جس محمد کے دروازے پر ستارہ کمی بن کر آئے تھوڑا سا بولو اسی پہ ختم کر رہا ہوں جس محمد کی دروازے پر ستارہ کمی بن کے آئے فکرہ بدل دیتا ہوں جس محمد کی جوتی علی سیتہ ہو آپ نہ بولے میں مطمئن ہو گیا جس محمد کی جوتی علی سیتہ ہو اکل کے اندھے کائنات مل کر اس محمد کے علی کی برابر ہی نہیں کر سکتی پھر علی کے امام کی برابری کیسے نارے حیدری